موسیقی موسیقی آپ لکھ لو فلا جویلرز فلا جویلرز مدار بار کیا نام ختم جب تمہارا عقیدہ ہی مدار والا نہیں ہے تو تم نام کی رکھتے ہو مدار والے اگرین نوار والے رسول اللہ والا عقیدہ نہیں ہے تمہارا بھائی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا عالم القید فلا یسینہ والا قیدہ ہی احادا اللہ عالم القید کسی کو علم قید نہیں دیکا لیکن ہاں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اس کو کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا لوگ کہتے ہیں حضور کو علم قید نہیں ارے ٹھیک ہے تو کس نے بتایا قیامت کب آئے گی کس نے بتایا قیامت کیسے آئے گی کس نے بتایا کہاں پر ابو جہل کی لاش ہوگی کہاں پر ابو لحب کی لاش ہوگی کہاں پر اتبا پڑا ہے گا کہاں پر شیخہ پڑا ہوگا قیامت کی تمام مشاجہ بتانے والے ذات بتانے والے کی ذات محمد الرسول اللہ ہے آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا بتانے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ہے اب کونسی جنگیں ہوگی بتانے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ہے کہاں کہاں ابو جہل کی لاش ہوگی ابو لحب کی لاش ہوگی کہاں اتبا پڑا ہوگا کہاں شیبہ پڑا ہوگا کسی مانا نے بھی بتایا ہے میرے مصطفیٰ بھی بتایا ہے میرے عقا نے بتایا ہے کملی والے میں بتایا ہے چلو یہ تو دلیل الگ تھی اب قرآن کی دلیل سنو حضور کو آنے والے وقتوں کا پتہ تھا کہ نہیں تھا قرآن میں رب نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر و علا غیبہی آدھا اللہ من ارتضا میں رسولہی وہ عالم الغیب ہے اللہ عالم الغیب ہے سارا علم اللہ کے پاس ہے کیا آنے والے رکھوں میں ہونا ہے وہ اللہ جانتا ہے کسی کو یہ علم اللہ نہیں دیتا اللہ سوائے من ارتضا میں رسولہی سوائے اس کے علم دے دیتا ہے کس کو جس رسول سے وہ راضی ہو جائے کرتا ہے میرے مصطفیٰ سے اللہ راضی ہے اللہ نے علم مصطفیٰ کو دیا اب سوال ہے کیا رسول کریم یا اولیاء کلام ہمیں سن سکتے ہیں یہاں سے سبجے سے بغیر حدیث اور قرآن کے کوئی بات نہیں کروں گا بہکانے والے بہت ملیں گے نہیں نہیں جماعت میں شامل کرنے والے لوگ بہت ملیں گے لیکن یقین مانیے باپ دادا کا جو عقیدہ تھا وہی ہم عقیدہ تھا باپ دادا جو عقیدہ دے کر گئے وہی سچا عقیدہ دے کر گئے آج نمازوں کے نام پر بہکایا جاتا ہے آج روزوں کے نام پر بہکایا جاتا ہے آج ہرک کے نام پر بہکایا جاتا ہے آج جکرے کے نام پر بہکایا جاتا ہے آپ ہزار نمازیں پڑھتے رہو آپ روزہ رکھتے رہو آپ جو کچھ بھی کرتے رہو اگر عقیدہ خرام ہو جائے گا جنتی نہیں ہو جاتے یہ میں نہیں کہتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثیں کہتی ہیں یہ علیاء کرام کی اقوال کہتے ہیں میں نہیں کہتا اب حدیث سنیے گا قرآن کی آیت سنی حاضر و ناظر کہ یہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ سکتے ہیں پہلے کچھ عقلی دلیل سن لیجئے پھر قرآنی دلیل دوں گا قرآن سے قرآن سے قرآن حدیث ہے اگر کوئی بات نہیں ہوگی میں نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہا رہا ہوں ناتے تو وڑتا رہتا ہوں کچھ نبی کی باتیں بھی ہو جانتا ہیں سنیں گے سنیں گے تو کہیں گے محطہ سے سبان اللہ کہتا کہے ساؤنڈ اچھا ہو جائے تو میرے موڈ بھی اچھا ہو جائے میں کیا عرض کر رہا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہ کر ہمیں دیکھ سکتے ہیں کیا سرکار ہماری سن سکتے ہیں چلو کچھ عقلی دلیلیں پہلے سمجھتے ہیں ماں کان روح کان قرض کرتا ہے دنوئی والوں where are you going میں بریٹو کہاں جا رہا ساؤنڈ لینے جا رہا ہے دبوئی سے آچھا آچھا بھائٹیے تھوڑی دیر بھائٹیے سنو لیجے برداشت کر لیجے پھر پتہ نہیں کب آؤ میں بڑھو جانتا ہوں کیا آپ کہا ازرائی موت کا فرشتہ ہے سہیے سار امریکہ میں آدمی مرے دلی میں مرے ممبئی میں مرے بڑھو دا میں مرے کئی مرے روح کون کھیجتا ہے بھائی کون کھیجتا ہے موت کا فرشتہ اسرائیل روح کو قبض کرتا ہے ایک فرشتہ ایک فرشتہ دنیا میں لاکھوں لوگ ایک ہی ٹائم میں مرتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں ایک ہی وقت میں لاکھوں جرہ ایک فرشتہ موجود ہائے اللہ ایک فرشتہ ازرائیل لاکھوں جگہ پہنچ سکتا ہے اللہ کا محمول لاکھوں جگہ نہیں تو ہزارتا جو سب سے امزل ہے جو سب سے آلہ ہے جو کملی والا ہے اسرائیل کو اللہ پاور دے سکتا ہے اپنے محبوب کو پاور نہیں دے سکتا حضرت عمر اکنے خطاب بخاری شریف کی حدیث حدیث پڑھوں گا حدیث توجہ سے سنیے گا اور بھی الگ الگ کتابوں میں یہ زبائط مل جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خطابہ دے رہے ہیں کہاں مسجد کے منبر سے دے رہے ہیں اور اُدھر ایک صحابی جنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں نام ہے صحابی کا ساریہ مدینے سے جنگ کا میدان سیکلوں میر دور ہے تمام مسلمین سامنے عمر ابن خطاب بیٹے ہیں گھرے ہیں منبر پر خطبہ جاری ہے لوگ خطبہ سن رہے ہیں عمر ابن خطاب خطبہ دیتے دیتے چلانے لگے یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل لوگ خطبہ پڑ گئے ساریہ تو جنگ کرنے سیکھون میر دور بے ہوئے ہیں عمر مدینے سے کیوں پکارتے ہیں راز کم کھلا جب ساریہ جنگ کر کے واپس آئے ساریہ نے کہا یا عمر میں نے آپ کی آواز کو جنگ کے میدان میں سنا کہا ہاں میں نے جب دیکھا کہ فوجیں پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ کرنے آ رہی ہیں تو میں نے آواز لگا دی حضرت عمر مدینے کے نمبر پر کھڑے ہو کر سیکھون میر دور ساریہ پر حملہ کرنے والے حملہ وروں کو دیکھ سکتے ہیں تو مصطفیٰ ہم دیانوں کو کیوں نہیں دیکھ آہیا نارے تقبیر نارے جسالات نارے ہیدنی دمد ودا ترجمہ سنیے ترجمہ مصطفیٰ جانے رحمت اکشارت فرماتے ہیں آقای کائنات نے اکشارت فرمایا سردار اکشارت فرماتے ہیں جب کوئی ترود پڑتا ہے میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں بے سکتا ہوں کانوں سے سنتا ہوں آئے 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 تم تو سنتے نہیں میرے مصطفیٰ تو ایسے سنتے ہیں اسی جماعت کے ایک مورانا صاحب مجھے ایک واقعہ بتانے لگے اردر سادہ پہ کرام رہتی ہیں رہتے ہیں کلی بر مدینے کے شخص نے دہی کو کھٹا کر دیا خواب میں رسول اللہ تشریف لائے گا اور یہ واقعہ ہے تاریخ کی کتابوں میں بکتا ہے حضور نے کہا کہ میرے شہر کے دہی کو کھٹا کہا ہے اس لیے میرا شهر چھوڑ دو چھوڑ دو میرا شہر خدا اللہ جیسے ہی اس شخص نے سنا خواب میں دیکھا حضور کو اپنے پیر اپنے شہر کے پاس پہنچا پہنچ کر کے کہا کہ حضرت ایسا خواب دیکھا ہے تین بار دیکھا کہا کہا تا ایسا خواب دیکھا ہے کہا تم نے مدینے کے دہی کو کھٹا گیا گیا کہا ہاں کہا تھا کہتے ہو مزاروں پر مت جاؤ وہ کہتے ہیں جاؤ سیدھے مزار رسول پر جاؤ معافی مانگو توبہ کرو کہا سرکار اب ایسی غلطی نہیں ہوگی سرکار معاف کرتے گے کام بن جائے گا اللہ اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں دہی کو کھٹا کہا بازار میں اور رسول اللہ نے سنا اپنی مزار میں مزار کے اندر رسول پاک بازار کا سن سکتے ہیں تو ہم غلاموں کا کیوں نہیں سن سکتے ہیں کیوں نہیں سن سکتے میرے مصطفیٰ حضور ہمیں دیکھتے بھی ہیں حضور ہمیں سنچتے بھی ہیں حضور ہماری آہیں بھی سنتے ہیں ہمارے نالے بھی سنتے ہیں ہم روتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں ہم پریشان ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں اور ہم جب یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں میرا مصطفیٰ مدد بھی فرماتا ہے میرے آقا مدد بھی فرماتے ہیں دلیلیں بہت ہیں دو تین چار پاچھے سات آٹھ دس نہیں سعے قرآن دلیلیں ہیں لیکن ساری دلیلوں سے بھاری دلیل قرآن کی دلیل ہوتی ہے میرے شکس سوچا ہے کوئی دلیل نہیں دوں گا اس کے لئے بہت تائم چاہیے قرآن کی آیت سن لیجئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے توجہ توجہ ہے کون کون سن رائے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من انفسہیں میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے مومنوں کی بالمؤمنین کسی ایک مومن کو نہیں کہا رہا تھا جتنے مومن پوری دنیا میں ہیں ہر مومن کے قریب مصطفیٰ ہیں اب یہ صادت اب ہمارے قریب ہیں ہم انہیں دیکھ رہے ہیں انہیں سن رہے ہیں آپ ہمارے قریب ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں قریب ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ جو قریب ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے قرآن نے قریب کہہ کر یہ بتا دیا دنیا میں جس قدر بھی مومنین ہیں ان کو مصطفیٰ دیکھ بھی رہے ہیں مصطفیٰ صد بھی رہے ہیں قرآن کی آیت پر یہ میں نے کون بائی کلال اس کو رد کر سکتا ہے کون اس سے اختلاف کر سکتا ہے تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں قرآن سے ہٹ کر حدیث سے ہٹ کر اور بزرگوں کی روایات سے ہٹ کر نئے نئے فرقے آئے ہیں خدا کے لیے ان سے بچئے یہ مجھ سوچئے کہ فلاں مرنان صاحب برا مان جائیں گے ہمارے فلاں چچا برا مان جائیں گے فلاں دادا ابے برا مان نہ ہو مانو ہم تو مدار کے راستے پر چلیں گے ہم تو بابا مان کے راستے پر چلیں گے ہم تو غوث و خواجہ کے راستے پر چلیں گے اور غوث و خواجہ کا بہی راستہ ہے جو صوفیوں کا راستہ ہے جو قلندروں کا راستہ ہے جو فقیروں کا راستہ ہے جو اللہ مانوں کا راستہ ہے جو علیاء اللہ کا راستہ ہے جو راستہ قدبل مدار کا ہے وہی حق راستہ ہے وہی سچ راستہ ہے ہاں حضرت سے یہی گزارش ہے کوئی بہکائے اس کو بہکا دیں لیکن خود بد بہکنا کیونکہ تمہارے پاس تو دامن مدار ہے دامن مدار سے قیمتی چیز اور کچھ نہیں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس محشر میں بخشش کا سہارا بھی دامن مدار کل قیامت کے دن قدب المدار کے ساتھ تمہاری بخشش ہونی ہے کسی ملہ جی کے ساتھ نہیں ہونی ہے کسی مولمی کے ساتھ نہیں ہونی ہے کسی دیوبندی وہاں بھی کے ساتھ نہیں ہونی ہے کسی مولمی کے ساتھ نہیں ہونی کسی کے ساتھ نہیں ہونی کسی نئی جماعت کے ساتھ نہیں ہونی ہے کس کے ساتھ ہونی ہے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے ساتھ ہم آباس دیں گے جو اس کا امام ہوگا مسجد والا امام نہیں مسجد والا امام نہیں وہ امام جس نے دیا اسلام وہ امام جس نے دیا ایمان وہ امام جس نے دیا ایمان دیت کلمہ پر میں والا بنایا چوپی والا بنایا داڑی والا بنایا کلمے والا بنایا اور اس سب سے پہلے امام کا نام حضرت سید پھٹی الدین خطب المدار مدار العالمین ہوئی لالالے تکبیم لالے رسالت لالے حیدنی ڈبلہ اپنے حقیثوں کی حفاظت کیجئے مدار عاظم سے غوث عاظم سے قریب نواز شام نمبر کیجئے اور نیا کلام سبیئے